بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر بناظرین ہم گفتگو کریں گے توحید في الصفات کے متعلق توحید کی تین قسمیں ہیں توحید في الربوبیت، توحید في الولوحیت اور توحید في الصفات پچھلی ویڈیو میں توحید في الربوبیت اور توحید في الولوحیت کے متعلق گفتگو کی جا چکی ہے آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے توحید في الصفات کے متعلق توحید في الصفات کے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی جس طرح اپنی ذات میں یقتہ ہے تنہا ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اللہ تعالی اپنی صفات میں بھی تنہا ہے یقتہ ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی کی جو صفتیں خاصہ ہیں جو خاص صفتیں ہیں اللہ تعالی کی اس میں کوئی مخلوق اس کے شریک نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ان صفتوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ شخص مشرک ہو جاتا ہے وہ شخص مومن نہیں رہتا اللہ کی صفتیں مثلا عالم الغیب مختار قل قادر مطلق مشکل کشا حاجت روا ہونا اس کے علاوہ بہت ساری صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں مختصرا گفتگو کرتے ہیں ہم علم غیب کے بارے میں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے علم غیب کہا جاتا ہے بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی سورس کے بغیر کسی ذریعے کے بغیر کسی کے بتائے ہوئے کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا اس کو علم غیب کہا جاتا ہے اور یہ خاصیت یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی ہو اس کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی دوسرے کو کسی نبی کو یا پھر اسی طرح سے کسی بزرگ کو کسی ولی کو علم غیب ہے تو وہ شخص مشرق ہے وہ شخص مومن نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ شخص اللہ کی صفت خاص سا یعنی اللہ کا علم الغیب ہونا اس میں اس نے کسی مخلوق کو شریک کر دیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے جی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم الغیب نہیں تھے تو بہت ساری باتوں کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تھا تو وہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں پتلائی تھی آئیے قرآن کریم کیا کہتا ہے اس بارے میں اس کو ہم جانتے ہیں یہ دیکھئی ہے سورة النمل کی آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَوْ مَنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہہ دو کہ اللہ کی سوہ آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ سورة نمل سورة نمبر ستائس اور آیت نمبر پینسٹھ بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور دیکھئے سورة نعام آیت نمبر انسٹھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِقُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور اسی کے پاس غیب کی کنچیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے کسی درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو اور زمین کی اندہریوں میں کوئی دانا یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو اور آگے دیکھتے ہیں سورہ عراف صورت نمبر سات اور آیت نمبر ایک سو اٹھاسی ہے قُلْ لَا أَمْلِقُ الْنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ظَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءٍ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مَبَشِيرٌ لِّقُومِ اَمِنُونَ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کے اختیار نہیں رکھتا اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی میں تو بس ایک خوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے اس سے بلکل واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے صاف قرآن کریم میں کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی میں تو بس ایک خوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اب قرآن کریم کی اتنی واضح آیت آنے کے باوجود اگر کوئی شخص اس معاملے میں صرف اس بنا پر کہ کسی بڑے عالم نے کوئی بات کہہ دی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو یقیناً وہ شخص خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ